بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بیوز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دل سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں آباد ہوں اور خیریت سے ہوں نظرین اکرام میں ہوں عبداللہ ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لاہوری زائقے تو گئیس آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردستی ریسپی لے کے حاضر ہو ہوں سپونچ کیک بنائیں گے آج ہم بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں ہم لوگ ویڈاوٹ آون بنائیں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایسی کونسی منسٹیکس ہیں جو نورمل ہی ہم لوگ کیک بناتے وقت گھر پہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کیک اچھے سے نہیں بن پاتا یا وہ اچھے سے سپونچ نہیں ہو پاتا تو یہ دیکھئے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست کیک ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھئے الحمدللہ تو بلکل ایسا ہی کیک بنانے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور ہر سٹیپ کو فالو کیجئے گا سب سے پہلے ہم لوگ ایک بال لے لیں گے اور اس میں ہم لوگ چار انڈے ڈال دیں گے اور چار انڈے ڈالنے کے بعد ہم لوگ اسے بیٹ کر لیں گے اور بیٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس الیکٹک بیٹر ہی ہو میرے پاس الیکٹک بیٹر موجود ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکٹک بیٹر کے بغیر بھی ہمارا سپونچ کیک بہت ہی زبردست بن جاتا ہے بعض لوگ اس لیے کیک نئی بناتے کہ ہمارے پاس تو الیکٹک بیٹر ہے ہی نہیں ایک چیز دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ لوگوں نے سفیدی کو پہلے بیٹ کرنا ہے اور زردی کو بعد میں بیٹ کرنا ہے سفیدی اس کی انڈے کی سفیدی جو نا وہ اچھے سے بیٹ کر کے اسے فلفی سا بنا لینا یہ بھی ضروری نہیں ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہم نے لے لیا شوگر شوگر کو میں نے ایک مکسی میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لیا تھا تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ یہ شوگر ہم نے کس طریقے سے ناپنا ہے کس طریقے سے ہم نے باقی کی چیزیں لینے ہیں اگر آپ لوگ چائے کا ایک چھوٹا کپ جو ہوتا ہے گرمی نورملی چائے کا کپ اگر اس سے آپ لوگ تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ پھر وہ ہی کپ یوز کیجئے گا ہر چیز کو ناپنے کے لئے میں نے چونکہ چائے کا مگ لیا ہے تو میں نے چائے کا مگ ایک پورا بھر کے چینی کا لیا ہے شوگر کا لیا ہے اسے مکسی میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اور اب میں اسے انڈوں میں ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر رہا ہوں تو اس کے بعد باقی کی جو چیزیں ہیں مثلاً میدہ لینا ہے یا آئل لینا ہے یہ جو بھی چیزیں لینا ہے دودھ لینا ہے یہ ساری کی ساری ہم لوگ اس ہی کپ سے اس ہی مگ سے ہم لوگ میئر کریں گے تو شوگر الحمدللہ اچھے سے مکس ہو چکی ہوئی ہے اس میں تو یہ مکس ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ تو اب ہم اس میں وہ ہی والا مگ ایک بھر کے دودھ کا ایڈ کر دیں گے جی آپ نے صحیح سونا دودھ کا ایڈ کر دیں گے دودھ آپ لوگ اس میں ایڈ کی جیگا اس سے بہت ہی مزے کا ٹیکشٹر بہت زبردست اس کی کے ککی کا ٹیکشٹر بن کے آتا ہے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست آتا ہے نورمالی اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے دودھ کے بغیر بھی لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ دودھ اس میں لازمی ایڈ کی جیگا بہت زبردست کیک آپ کا بنے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے مہدہ کا مگھ بھی دیکھائیں اسی سائز کا مگھ لیا ہے مگھ کو ایک باول میں ڈال دیا اپنے میں اچھے سے چھان لینے اس کے بعد کو بیکنگ پاوردر ہے آپ لوگے بے کنگ پاوردر کریں گے بیکنگ پاوردر سے اس میں اپنے میں بینیا کیسے کیک نہیں بن جاتا لیکن اس سے یہ ہے کہ اس کا اگر تھوڑا سا بھی کم یا زیادہ ہو جائے اس کی میئرمنٹ تو وہ اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو کیک آپ کا کڑوا بن جائے گا اگر کم ہو جائے تو کیک آپ کا رائز ہی نہیں ہوگا اس لیے میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ لوگ بیکنگ پاورڈر یوز کیجئے گا اور بیکنگ پاورڈر ہم لوگ کتنا یوز کریں گے 2.5 ٹیبل سپون ایک مگ میں اگر آپ لوگ چھوٹا کپ لے رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ 2 ٹیبل سپون ایڈ کیجئے گا ٹھیک ہے تو اسے ہم لوگ اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم لوگ یہی میدہ جو پہلے سے مکچر ہم نے بنا لیا ہوا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ مکچر ہم نے پہلے سے بنا لیا تھا آپ لوگوں کے سامنے تو اب میں وہی بیکنگ سوڑے والا میدہ جو ہے جس میں بیکنگ پاورڈر والا میدہ جو ہے جس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیا تھا وہ میں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتا جاؤں گا اور اسے اچھے سے مکس کرتا جاؤں گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹر جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائیے گا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی ریسیپیز ہیں ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پر مل جائیں تو یہاں میں نے یہ سارا مکسر بنانے کے بعد ایک مگ آئل کا لے لیا آئل کا بھی ایک مگ اس میں ایڈ کر دیا تو آئل کا ایک مگ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم لوگ کم از کم پانچ سے سات منٹر تک ہلاتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے تو یہ اس طرح کا ایک بیٹر بن جائے گا یہ دیکھیں الحمدللہ بہت زبردست اس کا بیٹر بن چکا ہوا ہے اب ہم اس میں کوئی سابی ایسنس ڈال دیں گے ایسنس اس میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے میں کیورا ایسنس ڈال رہا ہوں ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہم لوگ انڈے ڈالتے ہیں اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے وہ جب کیک تیار ہو اس میں انڈوں کی سمیل نہ آئے تو میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں کیورا ایسنس ڈال دیا ہے اور اب ہم گھر میں ایک پتیلی جو بھی آپ کو برتن مل جائے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اس کا ایک پین ہونا چاہیے کیک پین ہونا چاہیے وہ ہی اسی میں آپ بنائیں گے آپ کوئی سی بھی پتیلی گھر سے لے سکتے ہیں اس میں اسے گریسنگ کریں گے آئل کی اور اس کے بعد اس میں میدہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے تو یہاں میں نے تھوڑا سا میدہ زیادہ ڈال دیا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس طریقے سے ہم لوگ اس میدے کو پتیلی کے چاروں کونوں میں آسانی سے سپریڈ کر سکتے ہیں اور جو باقی بچنے والا میدہ اسے بھی ہم لوگ آسانی سے باہر نکال لیں گے تو اب ہم اس پتیلی میں کیک کے لیے جو بیٹر بنایا تھا وہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں ایک اور بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بیٹر کو ہم نے ہاف رکھنا ہے پتیلی میں فل نہیں کرنا اگر ہم لوگ فل پتیلی بھر دیں گے تو یہ کیک باہر آ جائے گا تو یہاں ایک پتیلہ لے لیا جو کہ پہلے سے میں نے پانچ منٹ پہلے اسے پری ہیٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں پتیلی رکھ دیں گے اور اسے قریب پینتیس سے چالیس منٹ تک لو فلیم پہ پکنے دیں گے تو گئیز یہاں تیس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم کیک کو دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست کلر آیا کیک کا لیکن مجھے یہاں پہ تھوڑا سا کچھا لگ رہا ہے میں اسے مزید پانچ سے دس منٹ تک مزید لو فلیم پہ اور پکاؤں گا تو گئیز دس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاء اللہ سے دیکھیں آپ لوگ ہمارا کیک بہت ہی زبردست قسم کا بیک ہو چکا ہوا ہے آپ لوگ اسے گھر پہ لازمی ٹرائے کیجئے گا میں پوری امید کرتا ہوں آپ لوگ اس ریسیپی کو انشاء اللہ بہت انجوائے کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ تو اب ہم اسے اس پتیلی میں سے نکال لیتے ہیں اور اس کا طریقے کار ایک پلیٹ اس کے اوپر الٹی رکھ دوں گا اور اس طریقے سے اسے فلپ کر دوں گا اور پتیلی کو اسی کپرے کی مدد سے چونکہ پتیلی گرم ہے اسی کپرے کی مدد سے میں اٹھا لوں گا تو یہ نیچے میدہ لگانے کی وجہ سے یہ آسانی سے باہر آ گیا ہوا ہے کیک یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کیک باہر آ گیا الحمدللہ یہ ہر طرف سے اچھے سے پک چکا ہوا ہے تو گائز بہت زبردست ریسیپی بننے بنے گی انشاء اللہ آپ لوگ اسے گھر پہ لازمی ٹرائے کی لگا الحمدللہ الحمدللہ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر ریکوست کر رہا ہوں گائز جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ کائنڈلی اسے سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائے گا میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور سبسکرائب کرنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بننے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی گا تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفیکشنز آپ کو ٹائم پہ مل جائیں یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ اور اگر آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو کوئی ریسپی نئی کوئی ریسپی چاہیے تو مجھے کائنڈلی کومنٹ بوکس میں بتائیے کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے وہ نئی ریسپی بھی لے کے حاضر ہو جاؤں گا یہ دیکھئے الحمدللہ الحمدللہ کتنا زبردست کی ایک بان ہے الحمدللہ تو گئیس اسی کے ساتھ میں عبداللہ عدریس آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے گرمنوں کا بہت زیادہ خیار رکھیے گا مجھے اپنی دباؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ